بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں باپ سوم سیرت نبوی کا پہلا چپٹر فتح مکہ کی ایکسرسائز کو سولٹ کیا جائے گا تو فرسٹ و فورس آپ نے پورے سبق کی ریڈنگ کر لینی ہے تاکہ آپ تازہ ہو سکے کہ کیا کیا اس میں بتایا گیا ہے تو مشک میں آ جاتے ہیں مشک کے پہلا سوال ہے دروس جواب کا انتخاب کریں فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خضا پر حملہ سیکنڈ فتح مکہ کے موقع پر دار الامان قرار دیا گیا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھرڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے قسوہ قسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لئے عام معافی کا اعلان علامت ہے افو درگزر کی سوال نمبر دو مختصر جواب نے فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا تو کب پیش آیا اگر آپ نے ریڈنگ پڑھی ہوگی تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ آٹھ ہجری دس رمضانہ مبارک کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ٹھیک ہے سیکنڈ فتح مکہ کے موقع پر کن تین صحابہ کرام کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا پھر اس کا جواب پیش نمبر ٢ونٹی سیون پر مرض زہران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو میمنا دایا حصہ حضرت زبیر کو میسرہ بایا حصہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا تو اس کا جواب یہاں سے یہاں تک آئے گا فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آم آفی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تو اس کا جواب تو اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا تھرڈ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اس سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ ختم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مقہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے ٹھیک ہے فورت ہے فتح مقہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سعادت حاصل ہوئی تو اس کا جواب پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی نے خانہ کعبہ کو تین سو ساٹھ بطوں سے پاک فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بطوں کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے ترجمہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے تو اس کا جواب یہاں تک ہے یہاں سے یہاں تک ہے سوال نمبر پانچ اس سبق میں ہمارے لئے کیا درس ہے تو اس سبق میں ہمارے لئے یہ درس ہے کہ طاقت و فرق کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے حسن سلوک اور افوود درگزر سے کام لینا چاہیے تو اس کا جواب آپ یہ لکھ سکتے ہیں سوال نمبر تین فتہ مکہ کے اسباب بیان کریں تو اس کا جواب ہے چھوٹا سا ہے یہاں سے پرس لوگ یہاں تک قبول کیا یہاں تک پہلے لوگ کا آنسر ہے چھوٹا سا ہے آپ نے پوائنٹس بنا بنا کے لکھئے گا تاکہ آپ کا ایک ڈیڑ پیچھ تک چلا جائے چھے ہجری سے جنگ کرنا قبول کیا یہاں تک اس میں اسباب بدایا ہوئیں گے فتہ مکہ کے اسباب کیا کیا تھے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you so much